اسلام علیکم قانوندان کے ساتھ میں ہوں رانا محمد اسامہ سعید اور آج ہمارے ساتھ قانوندان ہیں میمبر پاکستان بار کونسٹنٹ جناہ محمد شویب شہین صاحب اسلام علیکم اسلام ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں ان کی فیملی لائف ان کے فیملی کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کے پروفیشنل جو ہے کریئر اس کے بارے میں جانتے ہیں سب سے بلکل آغاز میں ہمیں افتہیے کا آپ کے فیملی بیگراؤن کے بارے میں آپ کا تعلق اس فیملی سے رہا ہے اور اس فیملی آپ کہاں سے بلون کرتے ہیں دیکھیں میرا تعلق ہے بسیقلی دیرہ غازی خان سے اور ڈی جی خان کے میں ایک بلو شٹرائب سے میرا تعلق ہے میری بیسیک ایڈوکیشن بھی وہیں سے ہوئی دیرہ غازی خان سے میں نے گریجویشن کی اور اس کے بعد نائنٹین ایٹی ایٹ میں 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 اسلام آباد میں آیا انٹرنشنل اسلامی انسٹری سے میں نے اللہ بھی آنڈرز کیا اور اللہ میں نے دیورنگ پیکٹس کی اور پیکٹس آئی سٹارٹڈ ان نائنٹین ایٹی ون اور آج تک اللہ کا شکر ہے سکسفولی الحمدللہ آئیم کانٹنوینگ میں اس پروفیشن صدو آپ اس لاؤ پروفیشن میں آئے ہیں تو اس کے پیچھے بھی موٹیویشن کیا تھی دیکھیں یہ تو واقعی ہمارے پروفیشن میں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ عام طرح پر موٹیویشن کر کے کوئی لوگ نہیں آتے میں شروع سے ہی مجھے تھا تھوڑا پڑھے لکھنے کا شوق تھا میں تو خائد عاظم اور اللہ میں اقوال سے بہت متاثر تھا جب ان کے بارے میں پتا چلا کہ وہ وکیل تھے تو وہ مجھے موٹیویشن تھی اور وہ ایک سکر ہے کہ میں نے کہا کم سے کم میں اور کچھ کر سکوں یا نہ کر سکوں ان کے ساتھ ہم پلہ ہونے کے لیے یہ ایک تھوڑی سی نسبت کافی ہے کہ میں وکیل ہو جاؤں اور وہ ایک سکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے کامیابی دی اور میں اس پروفیشن میں سکسس فول وکیل آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی وکیل تھا کیونکہ عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ وکیلوں کی فیملی یہ ہی بنے بچوں کو روکتی ہیں یہ ایک عجیب اتفاق ہے میرے ایک چچا مرہوم فوتو گئے ہیں وہ وکیل تھے ری جی خان میں پیکٹس کرتے تھے لیکن وہ پولیٹیکس میں بھی تھے لیکن ان کی پیکٹس زیادہ نہیں چلتے تھی تو میری فیملی شدید مخالفت کرتی تھی کہ آپ نے وکیل نہیں بننا اور وہ مثال مجھے اس چچا صاحب کی دیتے تھے مرہوم کی کہ جی دیکھیں وہ بھی تو ناکام وکیل ہیں تو آپ وقالت کریں گے تو آپ کامیاب کیسے ہوں گے لیکن بہرحال وہ پھر میرا اپنا فیصلہ تھا سو آئی ڈیڈ آپ ساری فیملی والے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میرا فیصلہ بہتر تھا چلے ہم آتے ہیں اب آپ وقالت میں آگئے ہیں سر آپ نے وقالت میں آنے کے ساتھ ہی اپنی پریکٹس کا آغاز یا بحثیت استاد کس چیمبر کو چھونا ہمارے ادھر اسام آباد میں اس وقت سیویل اور کرمینل کے تین چار وکیل تھے جن کا اچھا نام تھا چودری زوک اختر صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی دے ابھی وہ حیات ہیں اور انتہائی کمپیٹن وکیل تھے کرمینل کے جنہاں ان کو جوائن کیا مجھے یاد ہے اس وقت جب یہ جو ڈیشری جو کرمینل کیسز ہیں یہ اگزیکٹیو میجسٹیر سنا کرتے تھے جو شرافریدی کیس بعد میں آیا اور جس میں سیویل ججز کے پاس یا میجسٹیرز کے پاس یہ کیسز گئے اور اگزیکٹیو سے الگ کیا گیا تو اس سے پہلے تقریباً دو ہزار تک یہ سسٹم چلتا رہا یہ سارے کیسز جو ہوتے تھے یہ اگزیکٹیو میجسٹیرز جو چھوٹے کیسز ہوتے تھے وہ سنا کرتے تھے سیکشن تھرٹی کے جو کیسز ہیں کرمینل کے وہ بعد میں ادھر جایا کرتے تھے تو میرے اصطاد محترم جب وہ کسی گواہ کو کراس اگزامن کرتے تھے تو دیورنگ کراس اگزامنیشن بعض وقت میجسٹیرز حیبان کہہ دیتے تھے جی کیس میں آپ کچھ نہیں ہے بس آپ احتیاطاً ٹو فورٹی نائن ایک کی اپلیکیشن دے دیں اور ہم آپ کے ملزم کو بری کرتے ہیں اس طرح کی ان کی کراس اگزامنیشن سیویل میں میں نے کیا الیکشن پٹیشنیں کی سیویل کی برانچ کے طور پر میں نے سرویسز کیا امپلائیمنٹ کی ہر طرح کی کیسز کیے تو پھر اسلام آباد میں ہمیں ایک ڈس ایڈوانیش تھا ہماری ہائی کوٹ جو ہے وہ آلپنڈی بینچ میں ہوا کرتے تھے یہاں کے کیسز ہم وہاں لے کے جایا کرتے تھے تو میرے لیے ایک پوزیٹیو بھی صحیح جس کو بلیسنگ انڈسکائیز کہہ سکتے ہیں یہاں جو ایپلیٹ فورم تھا وہ ہمیں اویلیول تھا فیڈل سرویس ٹرابنل کا جب میں نے وہاں پریکٹس شروع کی تو وہاں کے جو بیروکریٹس سے وہ بزرہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں مجھے وہ ایک ایج ملا میں بڑی ینگ ایج میں پاپلر ہو گیا امانکس دی بیروکریٹس کے جناب سرویس کے یہ بہت اچھے وکیلیں حالانکہ اس وقت تک میں نے نہ سرویس لاؤ پڑھا تھا نہ میں اس وقت تک مجھے زیادہ پتا تھا پھر ایک سرویس میں پرابلم یہ تھا کہ جو سابق سرویس سے فارغ و تحصیل وکیل ہوتے تھے کیسز عام تر پر ان کے پاس جاتے تھے ان کے پاس اس طرح کی ڈرائی بھی نہیں ہوتی تھی اس طرح کی انرجی بھی نہیں ہوتی تھی اس طرح کے جذبہ بھی نہیں ہوتا تھا کمٹمنٹ شاید اتنی نہ ہو کام کرنے کی تو جب میں نے کام شروع کیا تو اس وقت زیادہ تر یہ تصور تھا کہ جو سابقا ریٹائرڈ کوئی شخص ہے وہ وکیل بنا ہوا ہے آج کل تو وہ یہ کیسز وہی کرے گا تو میں نے اس کو نیا جذبہ دیا اس میں پھر میں نے اللہ کا شکر ہے مجھے اچھا کام ملا پھر میں نے ٹریننگ سسٹم شروع کیا بار ایسوسیشنز میں بار کانسلز میں میں نے لوگوں کو کہا بتایا کہ انہوں نے اب آئے ہیں یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے پاکستان کا جس میں بڑے اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے تو اب اللہ کا شکر ہے بلکہ مجھے یہ بڑا ایج ملا پروفیشنل وکیل ہونے کا کہ جب میں اس آباد بار کانسلز کا الیکشن لڑ رہا تھا تو ہمارے تھرٹی ٹو کینڈیٹس سے اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سے آدھے ووٹ مجھے ملے آدھے ووٹ باقی سارے کینڈیٹس کو ملے وہ مجھے اس پروفیشنل کے وجہ سے لوگوں نے بڑا پسند کیا میں کیونکہ ریگولر بیسنس پہ میں لیکچر کیا کرتا تھا ریگولر بیسنس پہ میں مطلب ہے کہ ولنٹیر ہو کے لوگوں کو سکھانا بتانا کہ یار اس پروفیشنل میں آؤ اس پروفیشنل کی ڈگنیٹی اینڈ آنر یہ ہے کہ اس میں آپ کو ہر روز ہر روز آپ کا امتحان بھی ہوتا ہے جب آپ امتحان پاس کرتے ہو تو اس امتحان کا روز آپ کو سلہ ملتا ہے وہ جو ایوارڈ ہے مانٹی شیپ میں بھی ملتا ہے آپ کی ریپٹیشن میں بھی ملتا ہے جس کو اکنومکس کی ٹرمز میں آپ کہہ سکتے ہیں ریال انکم ہے وہ ہے آپ کی ریپٹیشن وہ جب ریپٹیشن آپ کی اچھی ہو جاتی ہے تو دن آپ کو وہ جو ایک خوشی ملتی ہے آپ کو ایک نام اور سٹیٹس ملتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو آپ آگے بڑھتے ہو تو وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے سر ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے پورے خاندان کی مفارفت دینے کے بعد اس سارا ایک آپ اس پروفیشن میں آئے ہیں سر آپ کا پہلی اپیرنس کوٹ کے سامنے اس کے بارے میں کوئی شیئر کریں مانٹی صاحب دیکھیں دو یہاں ججز ہوتے تھے ایک سیشن جج صاحب ایک اڈیشنل سیشن جج صاحب سیشن جج صاحب تھے اس وقت جسٹس علی نواز چوہان صاحب جسٹس باد میں بنے تھے اس وقت سیشن جج تھے وہ میری ادھروائیز استاد بھی تھے مجھے لیگل فلسفی بھی پڑھایا کرتے تھے اللہ میں اور ایک تھے عبدالحمید خٹک صاحب وہ تھے اڈیشن سیشن جج یہاں اتفاق سے چونکہ کرمنل کیسز ان کے پاس پیش ہونے کا موقع ملتا تھا اور کرمنل کیسز میں بیلز وغیرہ ہوتی تھیں یا باقی بڑے کیسز میں ٹرائل بھی ہوتا تھا اس میں چونکہ یہ تو پابندی ہے نہیں آپ جب ڈسٹے کورڈ کے وکیل بن گئے ہیں آپ کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ پہلے آپ سویل جج تھرڈ کلاس کے پاس پیش ہوں گے مجسٹریز کے پاس پیش ہوں گے آپ سیشن جج کے پاس نہیں پیش ہوں گے تو مجھے اتفاق سے چونکہ کرمنل کیسز زیادہ تھے میرے استاد کے پاس بھی میرے پاس بھی یوں ہی میرا لیسنس میں ہم جاننے شروع ہے تو میں نے بڑے اچھے اچھے کیسز کیے یعنی اس زمانے میں جو میں نے فیسیں لیں اور یا جو کیسز کیے وہ آج بھی شاید ہمارا ینگ وکیل اتنی فیس نہیں لیتا اللہ کا شکر ہے دو باتیں تھیں کانفیڈنس تھا پڑھ کے جاتا تھا اور الحمدللہ مجھے دونوں جج سائبان نے بہت اچھا انکریج کیا اس زمانے میں ایک ٹرینڈ ہی بھی ہوتا تھا جنرلی کہ جو ینگ وکیل محنت کر کے آیا ہے تو ججز ان کو انکریج کیا کرتے تھے ان کو تسلی اور تحمل مزاجی سے سنا کرتے تھے جب وہ تحمل مزاجی سے سنتے تھے آپ کا موقف سامنے آتا تھا آپ کی بات وہ سامنے آتی تھی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جو لٹیگنٹس تھے جو لوگ ہوتے تھے یا جو پبلک ہوتی تھی وہ آپ کے بارے میں ایک کنسیب کرتی تھی کہ نہیں یار یہ بہت اچھا وکیل ہے بہت اچھی بات کر رہا ہے تو ہمارا چونکہ کچہری یہ کسامباد کچہری بہت چھوٹی سی کچہری تھی ڈیر سو کے قریب وکیل ہوتے تھے تو ہمیں اپنی جگہ بنانے میں بہت آسانی سے اپنی جگہ بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو دو تین کیسز تھے اور ایک کیس مجھے اچھی طرح بڑا یاد ہے ایک علی نواز چوہان صاحب کے پاس تین وہ کتھیں فارنرس ان کو پگڑا گیا اور فارنرکٹ لگایا گیا اور اس کے میں میں نے ایک بندے کی بیل کرائی جس کا بالکل ہی بے گناہ تھا تو میں نے جب آئی اس سے پوچھا کہ یار آپ لوگ کو احساس نہیں ہے کہ آپ اس بے گناہ آدمی کو آپ نے بھی شامل کر لیا اس نے کہا بے گناہ لوگوں کو ہم نہ شامل کریں تو آپ کی زمانہ پھر جلدی کیسے ہوتی سیمیرلی مجھے ایک کیس اس وقت چیرمن سی ڈی اے تھے خلی فرید الدین نام تھا تو انہوں نے ایک نیچے سے بارل بیل خارج ہوئی مجھے ایڈیشن سیشنرل سے وہ بیل ہوئی وہ پانچ سو چھے کا کیس تھا پی پی سی کا اس کو میں نے بہت اچھا رکھ کیا اور بڑی محنت کر کے اور مجھے یاد ہے اس کا ریمانڈ عید والے دن رکھ دیا آپ یہاں سے آپ انفلنس کو آپ دیکھیں نا ایکزیکٹر میں جس ٹیٹس کے پاس انفلنس ہوتا تھا جو بڑا آدمی ہوتا تھا وہ اپنا انفلنس کر کے تو وہ اپنا رلیف لے لیتا تھا چھوٹے لوگ ہوتے تھے بچارے وہ رولتے رہتے تھے تو ظاہر ہے نیچے سے بیل خارج انہیں تھی جب ان کے پاس گئی میں نے بہت اچھا رکھ کیا ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ادھر مشتبہ ادھر شیرازی صاحب سینئر وکیل ہیں یہاں انشاء آدمی میں نے وہ کیسے بارگوک کیا میرے حق میں بیل بھی ہوگی میرے کلائنٹ کی تو وہ شیرازی صاحب آپ بہت بڑے وکیل بنیں گے میں نے کہا شیرازی صاحب میرے پاس تو شاید مشکل سے بس میں آنے جانے کا کرایا نہیں ہوتا بھائی تو آپ مجھے اتنا بڑا وکیل بنا رہے ہو تو تھوڑا درہ کم رکھو اور اب میرے وہ اچھے دوست ہیں وہ بات مجھے یاد کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو کیا کھا تھا اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے کامیابی دی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کنسسٹینسی کے ساتھ آپ نے آنیسٹی کے ساتھ سٹرگل کریں ہارڈ ورک کریں اور پیشنس ہو آپ میں تو یہ پروفیشن جتنا پینگ ہے جتنا آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے جتنے آپ کو ایوارڈ دیتا ہے اتنا کوئی پروفیشن نہیں دیتا میں سمجھتا ہوں آپ بار میں کن کن عہدوں پر فائز رہے ہیں مجھے تین پوزیشنس ایک میں ہوت کر رہا ہوں ابھی ایز میمبر پاکستان بار کنسل اسلام آباد سے یہ ایک سیٹ ہے ٹوٹل پاکستان کی یہ ٹوئنٹی تھری سیٹس ہیں پاکستان میں گیارہ ہیں پنجاب سے چھے ہیں سندھ سے چار ہیں صبح سرحت سے آپ کے پی کے سے اور ایک ہے بلوچستان سے اور ایک ہے اسلام آباد سے اور یہ پہلی دفعہ سیٹ آئی اور اس سے پہلے میں تھا فاؤنڈر وائس چیرمن اسلام آباد بار کنسل فاؤنڈر باری ہماری اسلام آباد بار کنسل کی بنی اس کا پہلا میمبر بھی میں تھا اور مجھے فاؤنڈر وائس چیرمن جو کوئی اس کا سربراہ ہوتا ہے وہ مجھے بننے کا عزاز آصل ہوا میں چیرمن لیگل ایڈوکیشن کمیٹی پاکستان بار کنسل رہا میں میمبر انڈولمنٹ کمیٹی پاکستان بار کنسل رہا چیرمن اپیل کمیٹی فار آئی سی ٹی پاکستان بار کنسل رہا اور ایک پاکستان بار کنسل نے ایک بنائی تھی سرویسز کی ایک باڈی پورے نیشنل نیول کی ایک بار پاکستان سرویسز بار ایسوشن جس کو بعد میں ڈسکانٹینو کر دیا اس کا بھی میں دو سال سے زائے درسے کے لیے پریزیڈنٹ آہ آف آر آل آور پاکستان سنس ٹو تھوزنڈ ٹو تھوزنڈ فائی سب ہم ان آپ کی باتوں سے ہٹ کے تھوڑی بات کرنا چاہیں گے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا لیگل ایڈوکیشن کمیٹی کا تو ابھی ہم نے دیکھا ہے ڈیسنٹ اس میں ابھی بھی مسہ چاہ رہا ہے تین سال پانچ سال تو پہلے تو کچھ ہمیں بتائیں کہ جو کمیٹی تھی اس نے کیا کیا کام کیے اور اس کے علاوہ اس میں کیا کیا بہتری اب آئی ہے ہماری لیگل ایڈوکیشن میں دیکھیں چیف ٹیسر صاحب نے ابھی جو فیصلہ کیا ہے مینلی وہ ہماری وہ ریکمنڈیشنز تھی یا وہ ڈیسنٹ سے جو ہم نے ایز لیگل ایڈوکیشن کمیٹی میں اس کا چیمن تھا جس میں باقی ہمارے دوست تھے راہیل کامران شیخ صاحب بھی ممبر تھے باقی دوست تھے ہم نے مل کے کام کیا اب ہم دو تین چیزیں دو تین چیزیں کرنا چاہتے تھے جو کہ ابھی ما شاء اللہ وہ ہو گیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو پراپر پروفیشن میں کنورٹ کرنا چاہتے تھے یہ جو گھر بیٹھے ڈگرییاں بانٹے تھے پرائیوٹ لاکالجز یعنی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ پرائیوٹ لاکالجز میں جائیں آپ کلاسز اٹینڈ کریں آپ لیکچر سنیں آخری دن چند گائیڈیں اٹھائیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو وہ ڈگری مل جاتی ہے اور اگلے دن آپ پروفیشن میں آ کر پریکٹس شروع کر دیتے ہیں ہم اس کو ڈسکانٹینیو کرنا چاہتے تھے ہم چاہتے تھے سیریس سنجیدہ لوگ اس پروفیشن میں آئیں اس کے لئے دو چیزیں ضرورت تھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم چاہتے تھے کہ پروفیشنل ڈگری بنانے کے لئے جس طرح میڈیکل کی کنڈیشنز ہیں ایم بی بی ایس میں بچہ جاتا ہے ایف ایسی کرتا ہے اس کا ٹیسٹ پاس کرتا ہے اس کے بعد اس کا ایڈیشن ہو جاتا ہے سیملر لی آپ انجیننگ میں جائیں پری انجیننگ کرتا ہے ایف ایسی کرتا ہے اس کے بعد انجیننگ انیورسٹی میں چار سال کے لئے سلا جاتا ہے تو وہ انجیننر بن جاتا ہے تو ہم نے اس کے ایٹ پار کرنے کے لئے ہم نے دو چیزیں رکھی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لیٹ ٹیسٹ دے گا ایڈیشن ٹیسٹ لو ایڈیشن ٹیسٹ ہوگا وہ جو کہ اچھی سی کنڈکٹ کرے گی اور اس کے اس طرح کی ڈگری جس طرح کی پروفیشنلز ڈگری ہوا کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب ہم نے جو ہم نے کہا ہے کہ تری یرز والا جو پروگرام ہے وہ ہم اس کو بین کر دیں گے تاکہ وہ تری یرز والا پروگرام جو ہے وہ ڈسکانٹینیو ہوگا تو فائیو یرز والا پرمنٹ وہ ایک پروگرام چلے گا اور یہ ایک طرح کا ہی سلے بس ہوگا سب کا بچے تاکہ اس کو پراپرلی پڑھ کے ایک سیریس سجیدگی کے ساتھ آئیں اور اس میں اس پروفیشنلز کو جائن کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا جو ہم نے جو کام کیا ہم نے کہا جو لوگ کالجس سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتے جن کے ہاں پراپر ٹیچرز نہیں ہیں جن کے ہاں پراپر انفرسٹرکچر نہیں ہے جن کے ہاں لیبریری نہیں ہے جن کے ہاں انویرنمنٹ پڑھنے کا نہیں ہے ان کالجس کو بین کیا جائیں اور اللہ کا شکر ہے ہم نے بین کیا ہم نے بہت سارے فیصلے کیے اور اس کے نتیجے میں بین ہوئے اور کئی ایکشنز بھی لیئے ہم نے سیریس ایکشنز لیئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پروفیشنل میں جو سب سے بڑی خرابی میں کانٹیبیوٹ کیا ہے ہمارے ان دوستوں نے جو پرائیوٹ لاو کالجس چلا رہے تھے وہ پرائیوٹ لاو کالجس جنہوں نے واقعیتاً صحیح معنوں میں نہ لیگل ایتھیکس پہ توجہ دی نہ لاو پروفیشنل پہ توجہ دی نہ اکڈیمکس پہ توجہ دی اس کے نتیجے میں ہمارے لاو پروفیشنل نے سفر کیا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے پھر ہمارے اوپر الزامات لگے بکلا گردی کے ہمارے اوپر الزامات لگے کہ جناب یہ نیو سینس کریئٹ کرتے ہیں ہمارے اوپر الزامات مختلف طرح طرح کے لگتے رہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس پروفیشن کو یہ ایک بہت خوبصورت پروفیشن ہے کیونکہ آپ لوگوں کو جسٹس پروائیڈ کرتے ہیں لوگوں میں آپ ایکسیس تو جسٹس میں معامن ہوتے ہیں آپ اس میں مددگار ہوتے ہیں یہ تو بہت ایک نیک کام ہے اگر ہم اس کو نیک جذبے کے ساتھ کریں گے سنسیریٹی کے ساتھ کریں گے تو یہ اللہ تعالی بھی ہمارے اس کام میں خوش ہوگا لیکن اگر ہم اس میں بدنیتی لے آئیں گے ہم ان چیزوں میں خرابی پیدا کریں گے تو میرا خال ہے پھر پروفیشن میں بدنامی ہوگی ہماری طرف پھر لوگ اچھے نگاہوں سے ہمیں نہیں دیکھیں گے سر اب ہم اپنی ڈگری کو تو ہم نے پانس سال کا کر دیا لیکن ہم دیکھیں اسی کے پیرلل ایک اور چیز چیز رہی ہے جس کو ہم عام زبان میں ایکسٹرنل ڈگری کہتے ہیں جو یونیورسٹی اف نننی ڈگری کہی جاتی ہے سر اس میں اگر ہم اس پہ تھوڑا سا دیکھیں کہ وہ بچے اے او لیوز کریں اس کے بعد تین سال کا لوگ کریں اور وہ اس پروفیشن کا حصہ بن جاتے ہیں اس کے بعد پہلے بارہ سال کی ایڈوکیشن الیڈا نے لوکل بچے اس کے بعد پھر پانس سال کی ڈگری کریں لیکن جب یہ دونوں سامنے آمنے سامنے آتے ہیں جو ایکسٹرنل والا بچہ جو کہ شاید ہمیں دیکھیں عمر میں تو برابر ہیں لیکن جو پروفیشنل ہی وہ اسے دو تین سال آگے ہوتا ہے تو کیا آگے سمجھتے ہیں کہ ڈگری پانچ سال کی کر دینے سے تو وہ جو اب گیپ کریٹ ہو رہا ہے دونوں کے درمیان ہم اس کو کسا آور کم کر سکیں یہ بڑی امپورٹن بڑا امپورٹن قویشن ہے یہ مجھے میں جب سے پاکستان بار کاؤنسل کا ممبر ہوں یہ مجھے فیز کرنا پڑا ہم نے رولز بنا دیئے ہیں میں نے انیشیٹیو لیا تھا ہم نے لیگل ایجوکیشن کمیٹی میں انیشیٹیو لیا تھا ہم نے کہا یہ ڈسپیریٹی ہے یہ موو ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ کہ جو او لیول اور ای لیول بچہ کر کے آتا ہے وہ او لیول میں تری یرز ہے پورے پاکستان میں یہاں وہ ٹو یرز کا نہیں ہے جبکہ جو میٹرک کرتا ہے بچہ وہ ٹو یرز کے لیے کرتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ایک سال اضافی وہاں وہ لگا کر آتا ہے بے شک دو سال میں یہ لیول کر لے گا وہ لیکن وہ وہاں ایک سال اضافی اس کا وہاں لگتا ہے نمبر ون نمبر ٹو ہم نے ایک اور کمپلسری کر دیا ہم نے کہا پہلے وہ ایکولنس ٹیسٹ دے گا اور اس ایکولنس ٹیسٹ کے لیے ہم نے پاکستانی لاو اس میں ڈال دیئے جس میں کانسٹیچوشن ہے جس میں سی پی سی ہے جس میں سپیسفکل ایف ایکٹ ہے جس میں سی آر پی سی ہے اور ایک دو اور سبجیک ڈال دیئے ہم نے کہا سب سے پہلے وہ ایکولنس ٹیسٹ دے گا وہ ہمارے سٹوڈنٹ کے ایٹ پار آئے گا جب وہ ٹیسٹ پاس کر لے گا پھر لاو گیٹ دے گا وہ پھر باقی بچوں کے ساتھ یعنی وہ لاو ایڈمیشن ٹیسٹ وہ جو بار میں انٹری ٹیسٹ ہے پھر وہ دے گا جب وہ پاس کر لے گا پھر وہ وہ آ کر کے ان کے ساتھ بیٹھے گا اس لیے ایک سال وہاں سے ہم نے اس کا پورا کرایا ایک سال ایزہ سے پورا کرایا لہٰذا ان کے پار بن جاتا ہے اس کے دو سال ہو جاتے ہیں that is the reason کہ لہٰذا اب ان کا یہ کہنا کہ یہ پانچ سال والے ہو جائیں گے وہ تین سال والے رہیں گے وہ نہیں رہے گا at least ان کو بھی چار سال ضرور لگانے پڑیں گے کیونکہ پہلے وہ ایکلنس ٹیسٹ پاکستانی لاکہ دے گا اگر وہ چھے سبجیکٹ یا پانچ سبجیکٹ چھے مہینے میں یا ایک سال لگا کے مزید پڑھتا ہے اس کا مزید ٹیسٹ دیتا ہے اس کو کالیفئی کرتا ہے then he will be eligible کہ وہ بار میں ان رول ہو یہ ابھی سے اس سال سے ہم نے کر بھی ہے quality پہ بات کرتے ہیں پہلے ہم نے quantity پہ بات کی تھی اب ہم quality پہ بات کریں گے کہ جو quality of student ہے جب ہم دیکھتے ہیں ان کو initial stages پہ جب جو international degree کا بچہ ہوتا ہے اور جو international degree کا بچہ ہوتا ہے وہ آپس میں stand بھی equally نہیں کر پاتے اس کی وجہ کیا ہے اس کے لیے جو ہے education کی میٹی وہ کیا کام کر رہی ہے دیکھیں اسی bridge کو ختم کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے کیونکہ اس وقت بھی آپ جائیں نا دو قسم کے وکیل آپ کو کچہری میں ملیں گے ایک وہ ہے جو کچہری کا وکیل ہے وہ کچہری کا وکیل جو سارا دن دو کیس مشکل سے کرے گا باقی بیٹھ کے وہ چائے پیے گا گپ لگائے گا ادھر جائے گا بار بلٹکس میں انوال ہوگا ایک دوسرا وکیل ہے جو law firm میں بیٹھا کام کر رہا ہے اور وہ صرف پڑھتا لکھتا رہے گا وہ اپنا ایک کام کرے گا ان کے درمیان فاصلے ہیں جو کچہری کا وکیل ہے وہ اس کو وکیل نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے یہ disk کا وکیل ہے جو law firm میں بیٹھا وہ کہتا ہے یہ بڑا جاہل ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا وہ اس کو وکیل نہیں سمجھتا یہ ایک بریج ہے یہ ایک difference ہے جس کو ہم نے بریج کو remove کرنے کی کوشش کیا ان کے درمیان ہم نے کہا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ disparity ختم ہو یہ at par آئیں اس کے لیے ہم نے جو طریقہ کار کیا ہے دیکھیں ہم نے کیوں کہا ہے five years میں کے لیے آئیں ہم نے کیوں کہا ہے let loi mission test ہو ہم نے کیوں کہا ہے کہ ہر شخص get test دے گا جس کا نام get test رکھا ہوا ہے کہ وہ پھر بار کا لیسانس ملے گا ہم نے وہ equivalence create کرنے کی کوشش کی کہ یہ دونوں بچے ایسے آئیں اور minimum ہم نے 50% marks رکھا ہے کہ وہ pass کرے اس میں F.A میں pass ہو یا F.A.C میں ہو پھر وہ large mission test ہوگا جس کے minimum passing marks جو ہے وہ 50 ہیں تو وہ کرے گا پھر آگے جائے گا پڑھے گا پانچ سال studies کرے گا regular studies کرے گا پھر ادھر سے جو بچا آئے گا وہ دونوں جب large mission test میں بیٹھیں گے یا دونوں جب ایک بار entry test میں بیٹھیں گے تو پھر دونوں کو evaluate کیا جائے گا دونوں پڑھیں گے دونوں studies کریں گے وہ جو فرق تھا وہ ہم نے ختم کیا ہے اور پھر ان کی دونوں کی quality of education جو ہے وہ آگے تھی اور میں تو ایک اور آگے لے کے جا رہا تھا ابھی ہمیں موقع نہیں ملا میں یہ چاہتا ہوں کہ regular continuous legal profession میں continuous legal education ہونی چاہیے جو بچہ high court کا لیسانس لینا چاہے ان کے لیے بھی آپ process رکھیں ان کو courses کریں refresher courses اور ہر دو سال بعد compulsory کر دیں کہ ہر وکیل جو supreme court کا لیسانس لینے آئے اس کے لیے refresher courses کریں یہ bar consuls کا کام ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کریں پر افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں bar consuls خواہ وہ provincial ہیں خواہ وہ پاکستان bar consul ہیں یہاں politics زیادہ ہے quality of work اس میں کم ہے کیونکہ بات ہے کہ جب آپ legal profession میں کو آپ improvement دینا چاہتے ہیں quality دینا چاہتے ہیں تو legal education پاکستان کی legal education committee اتنی powers رکھتی ہے اور اتنا اس کے پاس کام ہے کہ یہ full time ہونی چاہیے اس کے لیے پوری direct rate ہونی چاہیے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہو جائے جب تک وہ direct rate نہیں بنے گا permanent basis پہ وہ کام نہیں ہوگا تو ہمارے وہ دوست جو اس طرح legal education میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ پہلے رہے ہیں وہ part time یہ کام نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو مجھے یاد ہے ہم ہر افتے کم سے کم دو دن پروگرام میں رکھتے تھے اور اس میں 8-8 گھنٹے ہمارے میٹنگز چلتی تھی اور ہم اس میں کام کرتے تھے اس میں full time کام کرنے کی ضرورت ہے full time اور اس میں خواہ وہ آپ کو law میں amendment کرنی پڑے یا ہم اپنے rules میں amendment کر کے کر سکتے ہیں لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بارکوصل بہرحال ابھی وہ targets achieve نہیں کر سکی جو ان کو کرنے چاہیے ابھی missing ہیں بہت ساری چیزیں سر ابھی آپ نے بھی اپنے بلکل آغاز میں ایک چیز پر طرف اشارہ بھی کیا کہ training کے حوالے سے جو young lawyers کی training کے حوالے سے ایک تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں کس قسم کی training جو ہیں وہ ہونی ضروری ہیں lawyers کی lawyers کے لیے young lawyers کے لیے خاص طور پر اس کے ساتھ پاکستان بارکوصل نے جو ہے وہ کیا انتظامات کی ہیں ان کی training کے لیے پہلی بات تو آپ کو پاکستان بارکوصل کے بات بتا دیں پاکستان بارکوصل نے کوئی انتظام نہیں کیا میں سمجھتا ہوں پاکستان بارکوصل ناکام ہے اس معاملے میں تو دس ایکسٹینٹ کہ ان کو جو پروفیشنز میں جو training کا طریقہ کار ان کو چیزیں ان کی monitoring ان کی پھر evaluation وہ ساری کرنی چاہیتی وہ نہیں کی number one number two government level پہ بھی اس پہ کام نہیں ہوا تو یہ دونوں چیزیں آپ کہیں کہ نہیں اب میری suggestion کے کیسی ہونی چاہیے بالکل اس کی ہونی چاہیے اس کے لیے دو طریقہ کار ہیں آپ پورے پاکستان کی جیسے judicial academy ہیں ان کے ساتھ collaboration کر سکتے ہیں ان میں کرا سکتے ہیں جس طرح ججز کی ہوتی اسی طرح وکیلوں کی کرا سکتے ہیں آپ کو ہر دو سال بعد ان کو high code جیسے شروع میں ایک training کا طریقہ کار ہے اس طرح district code کا license لینے سے پہلے training ہونی چاہیے اسی طرح کی training compulsory ہونی چاہیے high code کا license لیتے ہو اسی طرح ہر دو سال بعد refresher courses ان کے ہونے چاہیے اور جو ان کو attend کرنا پمندی ہو must ہو تاکہ continuation in the profession وہ ضروری ہے اور اس طرح کے لیے بیٹھ سکتے ہیں coordination کر سکتے ہیں چیسی کے ساتھ coordination کر سکتے ہیں پاکستان bar council with the provincial bar council coordination ہو سکتی ہے ministry of law اس پہ کام کر سکتی ہے federal government اس پہ رول بنا سکتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں سے perfection کی طرف جائیں گی سر لاہور بار میں یا ہائی کورٹ بار میں ہم نے یہ دیکھا ہے کیونکہ ہم بھی اس کا حصہ رہے ہیں وہاں پہ training تو خیر پراپر ہم اس کو نہیں کہیں گے لیکن lectures جو ہے وہ کروایا جاتے ہیں lawyers کے لیے موسیف کمیٹیز کی طرح کیا اسلام آباد میں میں بھی اس طرح کی کوئی training یا lectures کا اتمام کہ جاتا ہے دیکھیں سب سے پہلے اسلام آباد میں میں نے یہ lectures کا اتمام کرنا شروع کیا تھا اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ after record اور on the record دونوں ہوتا ہے bar associations عام طور پر کراتی ہیں یا میں خود اپنے تیم ایک کیا کرتا تھا اور اس طرح کے پروگرام میں لوگوں کو لیکن یہ compulsory نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جس کی مرضی ہوتی تھی آتو ہے جس کی پاکی لوگ نہیں آتے تھے پھر اس کو وہ registered نہیں کرتے تھے دیکھیں اس کو structure کرنا پڑے گا اس کو کسی قانون قائدے کے دائرے میں لانا پڑے گا کوئی system بنانا پڑے گا کہ regular basis پہ ہو پتہ ہو کہ جی میں یہ training کرنی must ہے اور اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے اس کا یہ loss ہوگا آگے promotion مجھے نہیں ملے گی آگے مجھے آگے بڑھنے میں آسانی نہیں ہو process اس continuous process میں ہمارے جو مختدر حلقے ہیں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں یہ اس پہ بے شک بہتا کام کی ضرورت ہے اب ہم چلتے ہیں اس سوال کی طرف جس وقت پاکستان کے اندر لوئرز کا مقام تھا وہ کافی بڑا ہے وہ ہے لوئرز مومنٹ اس میں آپ اس کا حصہ رہیں یا کس طرح سے حصہ رہیں اس بارے میں کچھ بتائیں یا آپ اس مومنٹ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوئرز مومنٹ بہت کامیاب مومنٹ تھی دوہزار سات میں یہ شروع ہوئی تقریباً یہ دوہزار نو میں ختم ہوئی میں اس کا حصہ اس طرح حصل رہا مجھے اتفاق کی بات ہے سب سے پہلی پٹیشن افتخار محمد چوزی صاحب کی طرف سے یہ چیف صاحب کی اپنی پٹیشن آگئی اور بیچ پٹیشن آئی پھر چودی صاحب کی اپنی پٹیشن پہلے چل پڑی اور پھر ہماری پٹیشن پیچھے رہ گئی اور پھر فائنلی وہ ڈیسی آگئی ایک تو یہ تھرواؤٹ ہم لارز مومنٹ میں رہے وہ بڑی اچھی چیز تھی اچھی پریشر وہ نہیں ہے لہٰذا ایک تو یہ ایک پوزٹی بات جہاں تک بات ہے کہ اس کے کیا ہم فروٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم ناکام رہے ہیں وہ ایک فیز ون تھا جو 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 کانسپٹ تھا جو جو جب بحال ہو گئی تو اس کے بعد صاحب کے سر براہی میں جو جو ریش آئی کہ بھائی وکیلوں کی فردر ٹریننگ کریں ان کو آپ اخلاق کیات کا سبق بھی دیں ان کو لیگل سبق بھی دیں ان کو اکڈیمی کی طرف بھی لے جائیں اور ساتھ آپ انسٹیون ایورسٹیز کی لاؤ کلیجز کی ان چیز کے فیز ٹو تھا فیز ون ختم ہوا تھا فیز ٹو میں اگر آپ جو لانگ ٹرم پلیننگ نہیں کریں تو آپ اس کا نقصان اٹھائیں گے دو نقصان ہوئے پہلی بات تو یہ ہے جو کمپیٹنٹ اس وقت کے ججز بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ان کو نکال دیا ایک اصول کے اوپر کیونکہ انہوں نے مشرف صاحب کا ساتھ دیا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک پرینسپل آپ نے سٹینڈ کر دیا نکال دیا لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے سبسٹیچوٹ دیئے ہیں وہ کمپیٹنٹ وکیل آپ نے ججز نہیں بنائے وہ پھر پسند نا پسند پہ بنائیں جب آپ پسند پہ اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے گو کہ ایٹین اپوائنٹمنٹ میں انہوں نے چینج کر دیا ہے لیکن جو کمپیٹنٹ انٹیگریٹی اور آنیس ججز کی جو اپوائنٹمنٹ کا ہونے چاہیے تھی اس میں تھوڑے پابلمز آئے اور اس کے نتیجے میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی جج کو سوائے 2009 یعنی کسی کے اوپر مسکنڈکٹ ہو اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کے خلاف ایکشن لے سوائے اس کی آپ کسی کو نکال نہیں سکتے جب نہیں نکال سکتے اس میں اگر فرض کرو اگر کوئی ڈسانسٹ آدمی آپ کو بھرتی ہو گیا دیکھیں وہاں تو آپ کا ایک پروسیجر ہے ایکاؤنٹیبیلٹی کا پروبلم ہے وہاں تو آپ کا پروسیجر ہے خواہ وہ پولیٹیشن ہے خواہ وہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے خواہ وہ بیوروکریٹ ہے جو کوئی کرپشن کرے گا اس کے خلاف ایکشن کا ایک طریقہ مقرر ہے آپ اس کے خلاف کریمیل کیس بھی کریں گے آپ اس کے خلاف اس کو نوکری سے نکالنے کا بھی کریں گے یہاں کریمیل کیس کا کوئی پروسیجر نہیں ہے مثلا ایک جس آپ کے خلاف الزام تھا میں الزام کی بات کرتا ہوں اسی سٹاف کے بندے کے ایک آنٹ سے نکل آئے کیا کیا آپ نے وہ آیا ایک دن نوٹس آپ نے کیا اگلے اور وہ سرکار کے خرچے پہ گھر چلا گیا اور مجھے سے بیٹھا گھر کھا پی رہا تو یہ وہ جو سسٹم ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے مسئلہ یہ ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبیلیٹی کون کر سکتا ہے سپریم جوڈیشنل کانسل کر سکتی اور سپریم جوڈیشنل اچھا وہ اگر الزام لگائے گا بھی تو الٹا پھنس جائے گا اس کے پاس جی ایویڈنس نہیں تھی اب اس ان حالات میں اس اکاؤنٹیبیلیٹی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اگر کرپشن فرض ثابت ہو جاتی ہے یا پتا چل جاتے ہیں جیسے آپ نوازشی کیس دیکھیں تو اس میں تو وہی پرنسی پر لاغو کریں نا اس کے خلاف بھی اس کے خلاف کیوں کرمینل کیس نہ کریں اگر کرائم کیا ہے تو کرائم کی تو سزا ملنی چاہیے تو آپ سزا کیا دیتے ہیں اس لیے سزا یہ ہے کہ آپ وہ پیسے بھی کھا جاؤ اور نئی جو پبلک ایکس چیکر پر مزید بوجھ بن جاؤ کمیٹیشن کے پانچ کروڑ پر بھی لے جاؤ اور پھر ان کی پینشن بھی چار پانچ لاکھ سے کم نہیں ہوتی وہ پینشن بھی لے جاؤ پرمنٹ بیسز پہ جب تک آپ زندہ ہیں پھر اس کے بعد بیواک کو ملے گی پھر بچوں کو ملے گی ریکھیں آپ ان چیزوں کو improve کریں آپ سیکنڈ کیٹیگری کے وکیل اٹھاتے جن کی پریکٹیس ہی نہیں ہوتی ان کو آپ جج لگا دیتے پھر آپ ان کو نکال نہیں سکتے فرض کرو آپ پاس ایویڈنس آگئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جج تو آپ ان کو نکال نہیں سکتے جب نہیں نکال سکتے پھر آپ پاس پرسیجری کوئی نہیں ان چیزوں کو process of کردی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کریں اب جو اگینسٹ کرپشن موومنٹ چل رہی ہے کہ گورنمنٹ کو پارلیمنٹ کو اس میں پراپر کو لاز بنانے چاہیے اور اس میں سبریم کورٹ کو اس میں گائیڈ لائنج دینی چاہیے کہ اس طرح کہ اگر کہیں کوئی خرابی ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے سر آج کے دور میں ایک ترم بہت مشہور ہے اور اس کا بھی مورز انظام ہم لوگ جو ہے وہ لائنز موومنٹ کو قرار دیتے ہیں وہ ہے جوڈیشل ایکٹیوزم کی آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں یا آپ جوڈیشل ایکٹیوزم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جوڈیشل ایکٹیوزم اچھی چیز ہے بعض جگہوں پہ جوڈیشل ایکٹیوزم کے بہت فوائد ہیں سپیشلی ہمارے پاکستان میں جہاں آپ کے ہاں ایکزیکٹیو اتھارٹیز اپنا کامی نہیں کرتی ایکزیکٹیو اتھارٹیز میں دو خرابیہ ہیں ایک انیفیشنسی ہے ایک کرپشن ہے اور تیسری فیوریٹیزم بھی ہے جب انیفیشنسی کرپشن اور فیوریٹیزم آئے گی تو وہاں جوڈیشل کو بہرحال جوڈیشل ایکٹیوزم پہ بلیب کرنا پڑے گا ان کو سامنے آنا پڑے گا لیکن اس میں بھی کچھ بیلنس ہونا چاہیے اگر بیلنس ڈسٹرب ہو جائے گا بیلنس ڈسٹرب ہوگا تو اس کا نقصان ہوگا بیلنس رکھنا اس میں ضروری ہے اگر بیلنس سے اوہر اڈب مثلا کسی کا کیس نیچے ہائی کورڈ میں چل رہا ہے تو وہ تو اس کا فنڈامیٹر ڈائٹ والیٹ ہو گیا اس میں بیلنس رکھنا ضروری ہے جب کسی نیڈی سی ڈیو 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 پھر اس میں بہرحال جوڈیشی کو اپنا ایک پوزیٹیو رول ادا کرنا چاہیے یہ ملک کے لوگوں کے لیے ایک آس اور امید کی ایک کرن ہوتی ہے سرح ہمارا پہلا ایکسپریئنس میں پھر رہے ہوتا ہے وہ کوٹس پر لک نہیں تھی تو اس کے لیے اب آپ نے ایک عرصہ تک بار کے ممبر رہی اور ایک بہت کمیٹیز میں بھی سرف کیا ہے تو آپ نے کیا اس کے لیے کوئی اقتماد کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ رینٹڈ بلنگز میں بیٹھے ہوئے اور جو وکیل بیٹھے لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہے قانون ایک ہے انصاف قانون اور انصاف کے ساتھ ریلیٹڈ دو محکمے ہوتے ہیں ایک ہے بینچ ایک ہے بار ججز اور وکیل یہ دونوں مل کے انصاف کو فراہم کرنے کے یہ دو انسٹومنٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اب جسٹس پروائیڈ کرنا یہ سٹیٹ کی ذمہ آ لیے سٹیٹ نے کیا کیا ہے کہ نائنٹین ایٹی میں یہ ڈسٹک بنایا اور آج تک پراپر پلیس جگہ نہیں دی کہ کورس کے لیے بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے یہ بڑی مشکل سے ہم نے یہاں جی ٹین ملی کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی انسفیشنٹ ہے اب وہاں جب پھر وہاں ہائی کورٹ آگئی ہائی کورٹ کی بلنگ کانسٹوشن ایونیو میں بن رہی ہے وہاں جب یہ جائیں گے وہاں پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ جگہ پھر انسفیشنٹ ہو جائے گی میں نے تو خیر بہت ایفرس کی میں اپنی اس بات پر نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا اب اس وقت ضرورت کس پاتھ یہ میری رائے میں ابھی یہ دونوں جگہ صحیح نہیں ہیں خواہ وہ کانسٹوشن ایونیو پہ ہائی کورٹ بن رہی ہے یا ڈسٹر کورٹ یہاں جی ٹین ماہو ایریا میں جائے گی ان کو چاہیے کم سے کم ایک سیکٹر کے قریب سات ساڑھے سات سو اکر جگہ ان کے لئے گاڑیوں کے پارکنگ کہا ہوں گی وکیل کہا جائیں گے اب آپ ہائی کورٹ میں فرض کرو کانسٹوشن ایونیو میں بن رہی پانچ ہزار تو وکیلوں کی گاڑی آئیں گی اس کے بعد دس ہزار آپ کے لٹک اینٹس کی گاڑی آئیں گی صبح اگزیکٹ ساڑھے آٹھ وجے وہاں پہنچیں گی آپ کا رش اتنا زیادہ ایک سائیڈ پہ ہو جائے گا جانے کا اور واپس آنے کا تو آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی ان کو چاہیے کوئی پراپر جیسے شگر پڑی آئیں یا کسی پراپر پلیس پہ ایک ایسی اچھی جگہ بنا کے وہاں پراپرلی کوٹ کانسٹیوٹ کریں بلڈ کریں اور ساتھ اگلے دو سو سال سو سال کی پلاننگ کر کے رکھیں اچھا یہاں ہو گئی دس سال بعد پھر آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے جی گاریوں کے پارکنگ کی جگہ نہیں ہے جی یہاں آپ کو یہ ڈیفکلٹی آگئی یہاں جی کوٹس کی جگہ نہیں ہے یہ میں نے دی ہے پروپوزل چیف جسے صاحب کو بھی ایک دفعہ دی کئی دفعہ آپس میں بھی ڈسکیشنز ہوئی یہ ڈیفرنٹ انسٹیوشنز میں بھی ہماری بات ہوئی ہمارے فیڈر لاؤ منسٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر فوغ نسیم صاحب ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ اس کو آپ پراپرلی اس کو آپ دیکھیں اس کو چیک کریں اور اس کے نتیجے میں کوئی فائنل پلاننگ کریں اگر یہاں بھی بنانی ہے تو آج بنانا شروع کریں کیونکہ سال بعد اگر ہائی کورٹ چلی جائے گی تو آپ پھر کیا کریں گے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے تو اس میں بھی پرابلمز ہیں سب سے پہلے یہ کہ ڈسٹرک بار میں آج اگر اکیس سال کا یا بائیس سال کا اب اس میں دو خرابی ہیں اگر کسی کے ساتھ دشونی ہو گئی تو جب اس کا کیس جائے گا اس کے خلاف فیصلہ دے گا دوسرا ایک پرابلم اس میں یہ ہے کہ ابھی وہ امیچور ہے اس کا والد اس کی والدہ اس کا بھائی اس کا استاد یہاں پریکٹس کر رہا ہے اس کی کسی کی بیوی کسی کا شوہر تو وہاں ان کے پھر ویسٹیڈ انٹریسٹ کریٹ ہو جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان کا ریگولر بیسز پر ٹرانسفر ہو یہ اس آباد میں ہیں تو اس آباد نہیں رہیں گے اور سیم از اس سیٹویشن ان اس آباد ہائی کورٹ وہاں بھی یہی ہے جو ایک جج صاحب آگئے مثلاً فارٹی فائیو جیرز ایج میں آگئے he will remain here till سکٹی ٹو ییرز ایج یا وہ اس مئی کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو یہ بھی اس کو کوئی تھوڑی مومنٹ پوزیٹیو ہونی چاہیے باقی ہائی کورٹس کے ججز یہاں آئیں یہاں کی ججز باقی جگوں پہ جائیں اسی طرح سیویل کورٹس اسی طرح سیشن جج کی ہوتی جائیں تاکہ ایک مومنٹ پراپرلی ہو پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ اپنے ہوم ڈسٹک میں کوئی جج نہیں لگتا تھا اب وہ ہوم ڈسٹک بھی ہے وہیں رکھنا ہے وہیں رہنا ہے وہیں پڑھنا ہے وہیں سٹیڈی کرتے ہیں وہیں دوستیاں ہوتی ہیں وہیں رشتے ہوتے ہیں اور وہیں ان کے ججز ہوتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ انفلنس ہونے کا چانس ہو سکتا ہے یا مسٹرسٹ ہو سکتا ہے کسی کا کیونکہ جج کی ایک پہلی کوالٹی یہ ہے کہ اس کے اوپر دونوں پارٹیز کا اعتماد ہو جب اعتماد ہوگا تو وہ بہترین فیسرہ کرے گا اگر ٹرسٹ کی کمی ہو جائے گی تو فیسرہ کرنے میں ان کو آسانی نہیں رہے گی اور لوگوں کا اس طرح ایکسپٹ نہیں کریں گے ان کے فیسروں کو سر اس پروفیشن میں اب خواتین کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ما شاء اللہ خواتین ایک بلوچستان کی چیف جسٹس جو ہے وہ خاتون ہے اور بڑی کمپیٹنٹ بچیاں ہماری ما شاء اللہ اس پروفیشن میں آئی ہیں اور آ رہی ہیں اس کا بہت پوزیٹیو ایک ایمیج ہے ہمارا جو کہ بن رہا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی ہائی کورٹس میں بھی ہر جگہ پہ خواتین بڑی محنت کر کے اور اپنے پروفیشن میں بڑی کامیابی کے ساتھ سکسیسفلی اپنی پریکٹس کر رہی ہیں تو فیوچر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی اس میں فرق نہیں آئے گا اس لیے کہ جو بچہ خواہ وہ لڑکی ہے خواہ وہ لڑکا ہے لڑکا ہو خواہ وہ لڑکی ہو خواہ وہ میل ہو خواہ وہ فی میل ہو اس کا ڈسکریمنیشن نہیں ہے سبکل لاس میں جو نئے وکیل آ رہے ہیں یا جو لوگ کے سٹوئنٹس ہیں ہم چاہیں کہ آپ نے کے لئے کیا پیغان دیں تین چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک ہارڈ ورک اس کا کوئی سبسچچوٹ نہیں ہے نمبر ایک آنیسٹی نمبر ایک سبسچنٹس سبر کے ساتھ یہ تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو اچھا وکیل بننے سے نہیں روک سکتی اسی ایک خوبصور پر آنکھ ساتھ ستھینکیو ہینڈ مچ تینکیو